ایسی کسی کو پاکروں نظر آیا کیسے نظر آیا آپ نے مطلوب کیا کہ پاکروں جہاں پر مجید ہے کیونکہ ہم اس قدار کو ایک پیروپار ہے جو وعدوں میں سچا ہے جو کیسے ہے کہ جہاں دو میں چاہوں گا کہ آپ سب ان بچوں کے لیے تعلیم بجائیں کیونکہ ساؤنڈ سسٹر کے بغیر گانا بہت مشکل ہے ساؤنڈ سسٹر کے بغیر گانا بہت مشکل ہے میں جانتا ہوں کہ گلہ بیٹھ جاتا ہے میرا کلام دیتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ساؤنڈ سسٹر کا ہونا ضروری ہے لیکن نہ ہو تو پھر میں کہتا ہوں کہ میرا گلہ اگلے دن میسیج دینے کے لیے نہیں جائے تو چونکہ ہمارے مسلم بھائی جو ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم عبادت کریں اور ہمارا بھائی تنگ ہو جائے نراز ہو جائے کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزرانتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو جا کر پہلے اپنے بھائی سے صلاح کریں اس لیے ہم اپنے بھائیوں کو تانگ نہیں کرتا چاہتے ہیں اس لیے ہم نے یہ سوچا ہے منسٹری نے یہ سوچا ہے پوری ٹیم نے یہ سوچا ہے کہ ہم ماہ رمضان میں لاؤڈ سپیکر ساؤنڈ سٹم استعمال نہیں کریں گے ہلیلویہ ہلیلویہ آج ہم اپنی نصیحت چلیے خداوند کے پاک کلام میں صرف سیکھیں گے جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے وہ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں اور جن کے پاس بائیبل مقدس نہیں ہے یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں بائیبلیں جو بچے پڑھ سکتے ہیں وہ یہاں سے دعوت نبی کا زبور ایک سو ستائیس اس کی پہلی دو آیات میں سے ہم سیکھیں گے زبور ایک سو ستائیس اس کی پہلی دو آیات نکال لیا جی میرے کیام میں بائیبل کسی کے ہاتھ میں نہیں پاسٹر عامر برنباد صاحب کا اپنے میسیج سنا تھا جس دن اوپننگ سی یہاں پر انہوں نے میسیج بائیبل کے لیے دیا تھا کہ بائیبل ہم گھروں سے لیں دیکھا تھا ہمارے گھروں میں پڑھی ہوئی ہیں وہاں پر جب کبھی استعمال کے لیے پاسٹر صاحب کہتے ہیں بائیبل نکالہ بکھ رکھیں تو کبھی بھی بے شک آپ اگر پڑے لکھے نہیں ہیں تو کوئی بھی پڑا لکھا شخص اسے استعمال کر کے آپ کے لیے پرکت کا باعث بان سکتا ہے حلیلویہ 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 وہ اٹھا ہوں کیونکہ قلبی علصہ ہوتا ہے اگر اس میں خلل آجائے اگر خدا مد ہی گھر نہ بنائے حلیلویہ